بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الامریای والمرسلین محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ آج ایک بیماری کے علاج کے حوالے سے آپ کے خدمت میں حاضر موہ اور وہ بیماری لکنت ہے حکلانہ ہے سٹیمبرنگ بولتے وقت جب روانی نہ ہو اٹک جائے بولنے والا اور بار بار اس کو اٹک نہ پڑے اپنی بات کو روانی سے بیان نہ کر سکے تو یہ بیماری حکلانہ اور لکنت کہلاتی ہے سٹیمبرنگ اس کو انگلیش میں کہتے ہیں اس کا ایک بہترین علاج قرآن کریم کی تلاوت لیے بلکہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو زبانی یاد کریں بار بار ریپیٹ کریں تو اس سے بھی لکنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ جس سے ہم اکثر عرض کرتا ہوں کہ سمٹمز لیں پیشنٹ کی کہ کیا اس کی سمٹمز ہیں لیکن عام طور پر اس کے لیے کالیم فاس اور بوویسٹا یہ جو دوائیاں ہیں تو بہترین ہیں بوویسٹا کو تھرٹین پوٹنسی میں یوز کریں پھر دوستوں میں کریں اسی طرح کالیم فاس پہلے تھرٹین میں پھر دوستوں میں یوز کریں اور لانگ پیریڈ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ العزیز عام طور پر اس مرض کا مریض انہی دو عدویہ سے شفایاب ہو جاتا ہے اگر یہ کارگر نہ ہو تو پھر بفو کیوپرم میٹ ہائی اوسائیمس مرکسال سٹرامونیم یہ عدویات بھی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں پھر علامات کو سامنے رکھ کر ان کو استعمال کروایا جا سکتا ہے شفا اللہ ہی کی طرف سے ہے اس کا ایک بہترین علاج قرآن کریم کی تلاوت لیے بلکہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو زبانی یاد کریں بار بار ریپیٹ کریں تو اس سے بھی لقنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں موسیقی